نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹووب چینل میں آپ کا سواگت ہے پیاج کے باؤ میں جوردار تیجی ان دنوں بارش کے چلتے موسم نے تھوڑی راج ضرور دی ہے لیکن بارش کے بیچ پیاج کی پسلک منڈیوں میں بھی ادھی کم ماترہ میں پہنچ رہی ہے جس سے پیاج کے باؤ میں تیجی بنتی جاری ہے اور کسانوں کو اس سے لاب ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک اپتے پہلے پیاج کے باؤ کی بات کریں تو لگ بگ باؤ تیس سے باتیس روپے پرتی کلو تھے آل پی لال میں پیاج کے باؤ چالیس سے پینتالیس روپے پرتی کلو پر پہنچ گئے ہیں ناشک اور لاشل گاؤن دیش کی سب سے بڑی پیاج منڈی ہے ان پر پیاج منڈیوں میں پیاج کے تھوک ریٹ بڑے ہیں ویعاپاریوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں پیاج کے باؤ میں تیس پیشدی کا اچھال ہوا ہے وہی ناشک میں پیاج کا توک ملے چالیس روپے پرتی کلو کے پار پہنچ گئے ویعاپاریوں نے بتایا کہ پڑی ہوئے ہیں داگت جوڑنے پر پیاج کا توک ریٹ 48 روپے پرتی کلو آ رہا ہے ایسے میں خودرہ مارکیٹ میں پہنچتے ہیں پیاج کے باؤ 70 روپے پرتی کلو کے پار جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ منڈی ویعاپاریوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں مہاراشت کے بازاروں میں پیاج کے سٹوک میں کمی درج کی گئی ہے اس سے قیمتوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور ویعاپاریوں نے کہا کہ اس سال موسم باغنے اکٹوبر اور نومبر میں باری سونی کے سنبھاؤں جاتا ہی ہے اس لئے قیمتوں میں وردی ہونے کی اور آسنگ کا ہے پیاج ویعاپاریوں نے کہا کہ اپنا سٹوک ہے زیادہ تر کشانور پیاج ویعاپاری بنائے ہوئے ہیں جس سے آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤں اور بڑھ سکتے ہیں پھلال پیاج کے باؤں میں تیجی کا دور جاری رہے گا پڑھیں گے وہیں کشانوں کو اچھا لاپ ملنے کی امید ہے کشان بھائیوں آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤں میں لگ بگ 20 سے 15 روپے پرتیکلوں کی تیجی آنے کی سنبھاؤں نے توک ویعاپاری بتا رہے ہیں اگر موسم بھائی کی بویش جوانی ست ثابت ہوتی ہے اکٹوبر تک باریس جاری رہتی ہے تو آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤں میں اچھی تیجی بھی بن سکتی ہے لیکن اگر کشان بھائیوں نمی کی وجہ سے آپ کا پیاج غراب ہو رہے تو پیاج تھوڑا تھوڑا کر بھیجتے رہیں تاکہ بڑا نقصان نہ ہو